ہیلو ایوریون ترکہ زندگی وید ویبھور میں ایک بار آپ نے مقافیر سے سواگت ہے اب تک آپ نے جھال موڑی بھیل پوری بہت کچھ کھایا ہوگا آج میں کچھ الگ بنا رہی ہوں یہ لائی نہیں ہے یہ ایک جب آپ دانہ بھونوانے جاتے ہیں جہاں پر لوگ دانہ بھونتے ہیں وہاں 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 ایک پیلے پیلے رنگ کا لمبا لمبا چاول کا ہی بنا ہوا رکھے رہتے ہیں آپ اسے بھونوا کے لیے آئیے یہ میں نے اس کا بنایا ہے یہ دیکھیں اس کے لئے دو پیاز ہے دو ٹاماٹر ہے ایک نیبو ہے پین ہری مرچلی ہے پیخا چٹ پٹا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کر لیجئے نمک ہے ایک ٹی سپون سوٹ پاودر ہے کالا نمک ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہے آپ پیخا چٹ پٹا نمک یہ سب کچھ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں یہ ان ساری چیزوں کو یہ ٹاماٹر کو اور پیاز کو اور مرچ کو ان ساری چیزوں کو میں اس چوپر میں کٹنگ کر لوں گی اس کے بعد میں ساری چیزوں کو مکس کروں گی اور ہری دھنیا کی چٹنی لی ہے میں نے اور املی کی چٹنی لی ہے آپ ایک چیز اور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہری چٹنی نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پر تھوڑی سی مرچی اور دھنیا کے پتے ان ساری چیزوں کو کھڑ بٹے پہ کوٹ کے یا سل اور لوڑے پہ تھوڑا سا ان کو کوٹ کے اچھی طرح سے کوٹ کے تب اس کے بعد آپ اس کا ایوز کر سکتے ہیں اس میں اسے تھوڑا سا ادرک بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر پتے والے لہسون ہو یا سوکھے والے لہسون ہو جو لہسون کی پوٹلی آتی ہے اس میں سے بھی آپ دو چار لہسون اور چار پانچ ہری مرچ اور تھوڑے سی دھنیا کے پتے اور تھوڑی سی ادرک لے کے اگر آپ اس کو اس پر اچھے سے کوٹ لیں گے نا تو وہ بھی ایک بہت بڑی آف لیور دے گا ایسے تو جو لوگ بنانے والے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے لیکن جو لوگ ابھی ابھی شروع کر رہے ہیں کوکنگ کرنا جو لوگ نیو ہیں جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا بہت سے لوگ ہیں جن کو سمجھ میں بہت سے چیزوں میں جیسے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا کبھی کبھی تو میں بھی ٹپس لیتی رہتی ہوں تو ٹھیک اسی طرح سے یہ ایک ٹپ ہے کہ اگر کبھی کبھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ اس چیز کو اس طرح سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس گھر میں ایملے کی چٹنی نہ ہو اور کھانے کا مند کرے تو ایملی کا سوس بھی آتا ہے مارکٹ میں آپ اس کو بھی تھوڑا سا پریوک کر سکتے ہیں لیکن پیارج اور ہری میرچ کو میں اس میں فائن چاپنگ کر رہی ہوں اور ایک چیز اور ہے آپ اس کی جگہ پر میں نے مونکلی نہیں لی ہے میں نے صرف چنہ لیا ہے اور جو میں نے بتایا ہے کہ لائک یہ لمبے لمبے سیم ٹائپ کے آتے ہیں جسے وہ ریٹ میں بھون دیتے ہیں یا نمک میں بھونج کے دیتے ہیں تو وہ بہت لمبے لمبے کھل کے آتے ہیں میں نے تھوڑا سا توڑ دیا ہے ہاتھ سے اس کے ہی تھوڑے سے چھوٹے لگ رہے ہیں آپ اس کی جگہ پر لائی بھی لے سکتے ہیں اس میں مونکلی بھی آیٹ کر سکتے ہیں یا مارکٹ میں چنہ جور گرم آتا ہے وہ آیٹ کر سکتے ہیں آلو کی بوجیا یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں ان سب ہی چیزوں کا پریو کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ اس میں مونکلی بھی بھونوا کے لیے آئیے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ بھونوا کے نہیں لیائے ہیں گھر میں صرف لائی رکھی ہے آپ کے پاس بھونیوی لیکن ہاں ایک چیز ضرور کیجئے گا کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے بھونیوی لائی رکھی ہے اور اگر ابھی فریش پیکٹ ہے پھر بھی آپ اس کو اگر کھول کے دیکھ لیجئے گا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ فریش پیکٹ کھولنے پہ بھی لائی تھوڑی سی نرم ہوتی ہے تو اس کو سکھی کڑاہی میں بغیر کسی آئیل کی آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے بھون دیجئے گا ایک دم مدھم آج پہ آج تیج نہیں ہونی چاہیے ایک دم دھیمی آج پہ اسے دیمے دھیمے دو تین منٹ کے لیے آپ اسے چلا دیں گے تو اس میں کرسپینس آ جائے گی لائی تھوڑی کرکری ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کے پاس اگر مکلی ہے بھونیوی وہ ڈال لیجئے اس میں نمکین ہے اگر آلو کی بھجیا ہے یا بیسن کی بھجیا ہے وہ بھی دونوں میں سے جو بھی ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں چنہ جور گرم ڈال لیجئے مکلی ڈال لیجئے اور اگر بھونے ہوئے چنے ہو تو وہ بھی ڈال لیجئے اور اگر بھونے ہوئے چنے نہیں ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بھیگے ہوئے چنے رکھے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے کڑاہی میں جب آپ لائی بھون کے نکال لیں تو کڑاہی میں ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم آئیل ڈال کے وہ دھولے ہوئے چنے جو بھیگے ہوئے چنے رکھے ہیں انہیں دھو کر اچھے سے پانی اس کا نکال لیجئے اور اس میں ڈال دیجئے اسے اور نمک ڈال کے اسے ڈھک دیجئے یہ دیکھیں ٹھماٹر پیاج اور ہری مرچ میری کٹ کے تیار ہو چکی اس میں نمک سوٹ پاورڈر ایک ٹی سپون کالا نمک ایک ٹی سپون اور کٹی بھی لال مرچ یہ تینوں چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اس میں اب اس میں ہری چٹنی جائے گی اگر آپ کے پاس ہری چٹنی نہ ہو تو میں نے اس کا بھی آپشن آپ کو دیا ہے اس کا سیفٹیچوٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد اس میں املی کی چٹنی میں ڈالوں گی املی کی چٹنی ایک ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں بارکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو املی تھوڑی سی اور چاہیے تو آپ چٹنی تھوڑی سی اور ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس سوس ہو تو سوس ایڈ کر لیجئے نو پرابلم اس میں لگ بگ ایک ٹی سپون کے قریب میں نے سرسوں کا تیل ڈالا ہے مجھے اس میں تھوڑا سا سرسوں کے تیل کا فلیور اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے ڈالا ہے اگر آپ کو نہیں پسند ہو تو آپ اسے بھیکر سکتے ہیں اس کے بعد نیبو نیچوڑ لیجئے اس میں نیبو بہت اچھے ہیں اس میں رس بہت اچھا ہے لیکن میں ہوتا ہے نا کہ ایک بار میں اس میں رس نہیں نکلتا ہے اس میں چوڑنے والے میں تو آپ ایک بار آدھا نیچوڑیے پھر دوسرا آدھا نیچوڑیے پھر دونوں کو ون بائی ون اوپر نیچے کر کے ایک پر ایک کو نیچے رکھیں دوسرے کو اوپر رکھیں پھر اچھے سے دبا کے نیچوڑ لیجئے پھر جو اوپر تھا اس کو نیچے رکھ کے اس کے اوپر دوسرے والے کو رکھ کے پھر آپ نیچوڑیے تو پورا رس نکل جائے گا لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کیا کہ اس میں پھر بھی تھوڑا سا رس رہ جاتا ہے تو اگر آپ کبھی جیسے ڈال کھا رہے ہیں جن لوگوں کو ڈال میں نیبو پسند رہے وہ یہ کر سکتے ہیں اس نیبو کو اگر آپ نے دکھ لیا تو بعد میں جب آپ ڈال یا سبجی کھانے بیٹھیں آپ اس میں اسے نیچوڑیں گے ہاتھ سے نیچوڑیں گے تو اس میں رس مل جائے گا مجھے ہاتھ سے نیچوڑنے میں تھوڑا سا اور لگتا ہے جب میں کھانا کھاتی ہوں تب میں اس وقت صرف ہاتھ سے نیبو نہیں چھوڑتی ہوں اثر وائز میں اگر کسی چیز میں مکس کرنا ہوں تو میں ایسے ہی نہیں چھوڑتی ہوں تو آپ بھی دیکھ لیجئے اب اس کو پروپرلی اس میں ڈال کے مکس کر دینا ہے اور یہ یاد رہے کہ ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد جب لاسٹ میں آپ کو سرف کرنا ہوں صرف تبھی صرف اسی کنڈیشن میں آپ لای ملائیں گے اثر وائز لای یا یہ جو لمبے والے چاول کے بنے ہوئے سیو ٹائپ کے ہیں یہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو یہ صافٹ ہو جائیں گے اور پھر وہ کھانے میں اچھے نہیں لگیں گے اس لئے ترنت اسے ملائیے اور ترنت کھائیے ترنت سرف کیجئے دیکھیں کتنا بڑیاں لگ رہا ہے اسے دیکھتے ہی موہ میں پانی آ رہا ہے بہت ہی بڑیا ہے بہت سوادسٹ بنا ہے بچے تو اسے کھائیں گے ایک بار تو یہ ہو جائے گا ان کے لئے بس اب تو یہی بناو دن بھر بس یہی بناتے رہو کھانا کھانے کو مد دو بس یہی بناتے رہو میرے یہاں تو بچوں کو بہت پسند ہے آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے اور بتائیے آپ کے بچوں کو کیسا لگا thank you بابا بابا